آجی بلکل میں اس وقت خیبر بطنہا کی سب سے بڑی مویشی منڈی کے اندر موجود ہوں جہاں پر جانوروں کی خرید و فیرو جو ہے وہ جاری ہے اور عید الازعہ کی جو تیاریاں ہیں وہ لوگ دور و شور سے منا رہے ہیں آپ کو میں یہاں پر یہ بتا چلوں کہ اس بار جو ہے پچھلی عید سے زیادہ جو مویشی ہیں وہ مہنگے داموں پر بیچی جا رہے ہیں اور چونکہ یہاں پر منڈی کی بات کی جائے تو منڈی میں کوئی خاصا رشت جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے ان کی مین وجہ یہ ہے کہ چونکہ اغوانستان سے جو مال آنا تھا مویشی آنا تھا وہ اس وقت بارڈر بند ہو چکا ہے چونکہ اغوانستان سے تو آ رہا ہے لیکن پاکستان کی جو بارڈر ہے ان سے پاکستان نہیں چھوڑا جائے جس کی وجہ سے مویشی جو ہیں کافی مہنگے داموں پر یہاں پر بیچی جا رہے ہیں آپ کو یہاں پر پتا چلوں کہ کرونا وائرس کی وبا ہے اور جس طرح کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنے لیپیٹ میں لیا ہوا ہے اور اس وقت ڈیرہ ازمائل خان میں بھی کرونا وائرس کی ایسو پیس کے اوپر عمل درامت کی باتیں تو زلی انتظامیہ کی جانب سے کی جا رہی ہیں لیکن دیکھنےوں میں کو کہیں پر بھی ایسو پیس کی عمل درامت نہیں نظر آ رہے ہیں تو جبکہ آپ کو میں یہاں پر یہ بتا چلوں کہ تمام طرح مویشی منڈی کی داخلی اور خارجی راستےوں پر سینٹائزر گیٹ تو لگائے گئے ہیں لیکن سینٹائزر گیٹ جو ہیں وہ صرف شو پیس کی حد تک محدود ہیں جی